موسیقی 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 بعد انہیں سڑک کے کنارے فیک کر فرار ہو گئے لڑکی سڑک کے کنارے بوری میں پائی گئی لڑکی دہلی کے جی ٹی بی اسپتال میں زیر علاج ہے متاثرہ خود بھی دہلی کے کسپتال میں نرس ہے پولیس نے سلسلے میں دھنو شارک جاوید دھولا اور انگزیب اور زہیر کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا ہے ان میں سے چار سے پوچھ گو جاری ہے جی ٹی بی اسپتال کے ترجمان رجل جنبا نے بتایا کہ متاثرہ کو 18 اکٹوبر کی صبح ساتھ بجے اسپتال لایا گیا تھا جنسی زیادتی کی گئی اندھرونی چوٹے ہیں تحقیقات کی جا رہی ہے متاثرہ کی حالت اب مستحقم ہے مجھے بچا لو موت میرے سامنے ہے میرے ساتھ رہنے والے ایک لڑکے کو تین لوگ لے گئے مجھے نہیں لگتا وہ اب واپس آئے گا جب آپ مجھے دوبارہ کال کریں گے تو میں زندہ نہیں رہوں گا یہ کہنے کے بعد دپیش کا فون منتقہ ہو گیا اور وہ بھی بند ہو گیا دپیش کا تعلق مہاراستری سے ہے فروری میں اس نے سوشل میڈیا پر نوکری کا اشتہار دیکھا اور تھائیلینڈ چلا گیا وہاں سائیور غلام بنانے والے سنڈیکٹ کے جال میں فز گئے ان کی رہائی کے لیے چھ ہزار ڈالر یعنی تقریباً پانچ لاک روپے دینے کی شرط رکھی گئی ہے ہم نے دپیش سے نوکٹوبر کو صبح آٹھ بجے بات کی یہ ان کے ناشتے کا وقت ہے اس کے علاوہ انہیں دوپیل کے کھانے کے وقت صرف ساڑھے گیارہ بجے اپنا موبائل آن کرنے کی اجازت ہے دپیش کی طرح ایک ہزار سے زیادہ ہندوستانی آئی ٹی پروفیشنلز کو میامار میں گلام بنا کر رکھا گیا ہے ان میں دس سے بارہ لڑکیاں بھی شامی ہیں مختلف ممالک کے دس ہزار سے زائد نوجوانوں کو یہاں سائیور غلام بنایا جا رہا ہے ملک چھوڑ کر وہاں سے واپس آنے والے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے ادفتھاکرے اور انتھاکرے اور شرط پوار مہاراشتر میں کی بھارٹ جڑو یاترہ ٹیلینگانا سے مہاراشتر میں داخل ہوگی بتا دے کہ کانگریس لیڈر راہل گانڈی کی قیادت میں پارٹی کی بھارت جڑو یاترہ 23 اکٹوبر کو تیلنگانہ میں داخل ہوگی اور 7 نومبر تک ریاست میں رہے گی دیوالی کی وجہ سے 24, 25 اور 26 اکٹوبر کو یاترہ میں وقفہ ہوگا راہل گانڈی 27 اکٹوبر کو مقتل سے پیدل مارش شروع کریں گے اور یاترہ 11 نومبر کو ہیدرباز شہر میں داخل ہوگی گانڈی اس دن چار منار پر قومی پرچم لہرائیں گے راہل گانڈی اپنا سفر تیلنگانہ کے کامریڈی جلے کے جھوکل میں ختم کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ یاترہ مہاراشتر میں داخل ہوگی پٹنا میں شر پسندوں نے صبح نو بجی کے قریب نالندہ کے ہرنوت کے سابی کے سربراہ دھیرس ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا مجرموں نے پٹنا کے پوش علاقے میں اس واردات کو انجام دیا جیسے ہی ان کی گاڑی اٹل پت کے قریب پہنچی پہلے سے موجودہ تین سے چار بدماشوں نے ان کی کار کو روک کر اسے گھیڑ لیا اور گولیا برسانا شروع کر دی ان کی گاڑی پر گولیوں کی چھے نشانات بھی ملے ہیں قتل کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے سابی کے چیف کو مقامی لوگوں کی مدد سے اسپتال میں داخل کرائے گیا جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی یہاں پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کیلئے بھیج دیا وہی پنجاب میں محالی کی سنیتہ گاؤں کی مسجد میں توڑ فور کی گئی یہاں چوڑ نے قرآن شریف کی چوری اور بے عدبی کی ملزم کی یہ حرکت سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی فوٹیج کی بنیاد پر ملزم کی شناکت کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا فوٹیج میں ملزمان مسجد میں لوٹ مار کرتے اور توڑ فور کرتے نظر آ رہے ہیں اس واقعے کے بعد مسلم بھائیچارے کے لوگوں میں گم وے گصہ پایا جاتا ہے حالات کشیدہ ہو چکے تھے واقعے کی شکایت سوہانہ پولیس اسٹیشن کو دی گئی اس معاملے میں شکایت کندہ اہلکار کھانا نے پولیس کو بتایا کہ گاؤں کا رہنے والا سوہان سنگھ چوری کی نیا سے مسجد میں داخل ہوا یہاں اس نے قرآن شریف کی عدبی کی درج کرائے گئی شکایت پر پولیس نے چوری اور چوری کی کوشش مذہبی جذبات بھڑکانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے فلال کی خبروں میں بس اتنا ہی ملک اور گیر ملک کی تمام خبریں جاننے کیلئے دیکھتے رہیے تصمیر ٹیو اللہ حافظ